بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے درود اسلام اللہم صلی و صلیم علی نبینا و حبیبنا محمد علیہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوں محمد عمران موجود ہوں سعودی عرب میں جیسا کہ حج عمرہ مکہ مدینہ کے حوالے سے جو بھی لیٹس اپ ڈیٹ آتی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں آج کی ویڈیو میں حج 2024 کے حوالے سے لیٹس اپ ڈیٹ آ چکی ہے جیسا کہ حج ٹریننگ کے بارے میں فلائٹ شیڈول کے بارے میں اور اس کے لیوہ اور بھی کافی سٹی اپ ڈیٹ ہے جیسا کہ مومنین حج کا فیزیکل ٹیسٹ میڈیکل ٹیسٹ اور تمام چیزیں مکمل ہو گئی تھی تو ان کی بھی فینل لسٹ آ چکی ہے تمام تر چیزیں حج کی ویڈیو میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا اگر آپ نے ابھی تک میرے چنل کو سبسکرائب نکی ہے سبسکرائب لازمی کر لے تاکہ حج 2024 کے انہ والی جیوبیلیٹس اپ ڈیٹ ہو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں جو جو لوگ بھی حج عمرہ مکہ مدینہ کی خواہش رکھتے ہیں اللہ پاک تمام لوگوں کو اسے سال حج بیت اللہ کی حاضر نصیب فرمائے اور جو جو لوگ مشکلات پریشانیوں میں اللہ پاک تمام لوگوں کی تمام تر مشکلات پریشانی آسان فرمائے کومنٹ سیکشن میں آمین رکھ دے شاید آپ کا بولا ہوا ایک آمین یہ دعا تمام لوگوں کے لئے قبول ہو جائے سب سے پہلے نمبر پہ حج 2024 کے لئے دو ٹریننگ ہونی ہیں ایک ٹریننگ رمضان سے پہلے مکمل ہو چکی ہے حج 2024 کی دوسری ٹریننگ عید کے فوراں بعد یعنی کہ 15 اپریل کے بعد آپ کو ٹریننگ کا شیڈول تمام تر چیزیں آ جائیں گی 122 مقامات پر ٹریننگ ہوگی 40 سے زیادہ حج ٹرینر آپ کو حج 2024 کی ٹریننگ دیں گے حج کے مناسق اور تمام تر چیزوں کے بارے میں آپ کو سکھائیں گے اور بتائیں گے حج کی ٹریننگ کے ساتھ آپ کے حجی کیپ میں آپ کی ویکسینیشن بھی مکمل کروائی جائے گی آپ کی فلائٹ سے 10 دن پہلے آپ کو ویکسینیشن اور تمام تر چیزیں مکمل کروائی جائیں گے اس کے بعد ہی آپ سفر حج پہ روانہ ہو سکیں گے اب سے امپورٹنڈ اور ضروری سوال جو مجھے بھی بہت زیادہ آ رہا ہے کبیر خان بھائی جو مجھے بار بار پوچھ رہے ہیں کہ بھائی فلائٹ شیڈول کپ آئے گا کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آفیسز وغیرہ سے چھٹی لینی ہے نو سی اور تمام تر چیزیں جمع کروانی ہوتی ہیں تو اگر فلائٹ شیڈول آ جائے گا ان کو ڈیٹوں کا پتہ ہوگا تو اس حساب سے وہ چھٹی لے سکیں گے تو ابھی منسٹری کے طرف سے یہ نوٹفیکیشن آیا ہے کہ عید کے فوراں بعد یعنی کہ عید کے ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کا فلائٹ شیڈول آ جائے گا تو حج دوزر چوبیس میں اس بار حج کی جو فلائٹیں ہیں وہ نو مائی سے لے کے نو جون تک جائیں گی یعنی کہ جو حج کی پہلی فلائٹ ہوگی وہ نو مائی سے شروع ہوگی اس کے بعد حج ادا ہوگا اور حج کے بعد واپسی کی فلائٹیں شروع ہو جائیں گی حج دوزر چوبیس میں پاکستانی حجاج کو اس بار منسٹری کے طرف سے سوٹ کیس دیا جائے گا اس کے علاوہ ہینڈ کیری دیا جائے گا احرام کا بیلڈ بھی دیا جائے گا اور خواتین کے لیے گرین کلر کا سکاف ملے گا جس کے اوپر پاکستانی جھنڈا بنا ہوگا تو جیسے ہی آپ کی حج کی دوسری ٹریننگ ہوگی آپ کے تمام ترچیزیں مکمل ہوں گی آپ کے پاسپورٹ آل ریڈی جمع ہو چکے ہیں ویزے لگ کے آنا شروع ہو جائیں گے تو تب آپ کو یہ تمام ترچیزیں بھی مل جائیں گی تو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگیے اگر اچھی لگیے تو ویڈیو کو لائک چنل کو سبسکرائب لازمی کر لیں کیونکہ میری یہی کوشی جہ حج عمرہ مکہ مدینہ کے حوالے سے جوبیلیٹس اپ ڈیٹ آتی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں تو انشاءاللہ حج کے آنے والی جوبیلیٹس اپ ڈیٹ ہوگی وہ ٹائم ٹو ٹائم میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا پھر بھی اگر آپ کا کوئی سوال ہے یا آپ کو آگے کوئی ملومات چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں لازمی درج کر دیجئے اگر وہی پہ جواب دینا ہوگا دے دیے جائے گا اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں بھی آپ کو اس کے بارے میں تمام ترچیزیں بتا دی جائیں گی تو مجھے میری فیملی کو اپنی دعا میں شامل رکھیے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ